موسیقی 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 وہ آج پچھڑے ہوئے ہیں اور پسمندہ ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ بالکل الگ ہو چکے ہیں صحیح اور یقینا اس میں خسارہ یہ خسارہ کہ اگر انسان وقت کی قدر کو اور اس کے اہمیت کو نہ سمجھیں جب دنیا اتنی اہمیت سمجھتی ہے تو یقینا امام آسمین علیہ السلام نے بھی اور روایات میں بھی اس کی بہت زیادہ تعقید کی ہے کہ وقت بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جناب عبازر جو بہت ہی معتبر صاحبی ہیں نبی اکرم نے جناب عبازر سے جو وسیعت فرمائی اس میں قیمتی جو جملہ ہے کہ اے عبازر وقت کو اتنا قیمتی سمجھو اتنا قیمتی سمجھو کہ اسے درحم و دینار سے زیادہ چونکہ اس زمانے میں درحم و دینار کی بہت زیادہ اہمیت تھی لہذا آپ نے فرمایا کہ اسے درحم و دینار سے زیادہ اہمیت دو اس لیے کہ یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے یعنی اس سے مطلب یہ کہ آج اگر دنیا پیسے کو بہت زیادہ قیمتی سمجھتی ہے جبکہ ہمارے نبی کہہ رہے کہ اس سے بھی زیادہ قیمتی اگر کوئی عشق ہے تو وہ وقت ہے انسان کی عمر ہے اس لیے کہ یہ ایک بار چلی جاتی ہے تو پھر کبھی پلٹ کر نہیں آتی چاہے انسان پیسہ خرچ کرے چاہے جو بھی کر لے یہ کبھی پلٹ کر نہیں آتی اس لیے آپ نے ایک اور وسیعت میں فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اقتنم خمسہ قبل خمسن خمسن قبل خمسن یعنی پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے اپنی جوانی کو جیسا کہ آپ نے کہا اس لیے کہ انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے تو اسے اتنی قدر نہیں ہوتی جب چلی جاتی ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ صحت کی کیا اہمیت ہے یہ جگہ جیسے کے روایت میں اور جگہ ملتا ہے کہ کہ یہ جو صحت ہے پوشیدہ نعمت ہے کہ جب موجود ہوتی ہے تو انسان اسے بھول جاتا ہے ویڈا فقدت اور یہ جب چلی جاتی ہے تو ذکرت تو انسان اس کو یاد کرتا ہے اس میں ایک چیز اور ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جو بینیازی ہے محتاج اور احتیاج یعنی انسان احتیاج سے پہلے اس بینیازی کی اہمیت کو سمجھے کہ آج اگر آپ کے پاس بینیازی کی دولت ہے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے اس سے پہلے کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ آبازر اگر آپ کے پاس کوئی مصروفیت ہے اور اگر آپ کے پاس کام ہیں کوئی مصروفیت ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کوئی کام نہ ہو یعنی گویا بیکاری سے پہلے کام کی اہمیت کو مصروفیت اور مصروفیت کی قدر کو سمجھو اور اس کے بعد فرمایا کہ موت سے پہلے اپنی حیات اور اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل یہ ایسی وسیعتیں ہیں جس میں ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک بار چلی جائے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتی یا آتی بھی ہے جیسے کہ صحت تو اس کے لئے انسان کو بہت زیادہ بھگدنا پڑتا ہے جس سے ہمارا کہا جاتا ہے لہذا ہم ان چیزوں کی قیمت کو سمجھیں اور جس میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ این حدیث میں وقت کی اہمیت کو بہت زیادہ جو ہے پیغمبر اکرم امم عصومین علیہ السلام نے اہمیت دی ہے لہذا ہمیں بھی وقت کو اہمیت دینا چاہیے بلکل جیسا کہ ایک جگہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اشرات فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے وقت کو اور عقاد کو ان چیزوں میں گوا دیتا ہے کہ جو اس سے نجات اتا نہیں کرتے تو گویا اس نے اپنی زندگی کا مقصد کھو دی ہے اوہو اچھا اگر انسان ان قیمتی چیزوں کی پیچھے اپنے وقت کو نہیں لگاتا یا ان قیمتی چیزوں میں انسان اگر اپنے عقاد صرف نہیں کرتا کہ جو اس کا مقصد خلقت ہے جو اس کا مقصد حیات ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی زندگی بیکار ہے جبکہ ہم اس آدمی کی زندگی کو بیکار سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ نہیں کماتا دولت نکات نہیں بلکہ اگر مقصد حیات اور مقصد خلقت کو اگر انسان نے حاصل نہیں کیا تو پھر اس کا اس دنیا میں آنا ایک طرح سے بیکار ہے اور ایک جگہ بہت ہی خوبصورت جملہ مولا امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام کا وقت کے سلسلے میں ہیں اور اس کی قیمت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ فرصت بالکل بادلوں کی طرح سے ہے اور یہ اس طرح سے گزر جاتی ہے کہ جیسے بادل گزر جاتے ہیں الفرصتو تمرو کما مرر صحاب کہ جس طرح سے بادل گزر جاتے ہیں پھر پلٹ کرنی آتے اسی طرح سے فرصت کے اوقات جو ہے ایک بار چلے جاتے ہیں پھر لوٹ کرنی آتے لہذا ہمارے آپ کے مولا و آقا حضرت امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام نے تعقید کی ہے باقید ہمیں وسیعت کی ہے کہ کم از کم ان فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھو اور اس میں خیر اور بھلائی اور نیکی کو انجام دو لہذا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وقت کی امیر معصومین علیہ الصلاة والسلام کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے اور قدر و قیمت ہے اچھا کہ یہیں سوال یہ کر لیں ٹھیک ہے یہ وقت ہے یہ چوبیس گھنٹے ہیں پرڈے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کو تقسیم کیسے کیا جائے کہ کس وقت میں بظاہر کیا کرنا چاہیے یا اس سوال کے جواب میں آپ کیا کہیں گے یوں تو یقینا ہمارے جو اوقات ہیں اس کا ایک نظام ہونا چاہیے اور اس کے لئے باقعدہ ایک برنامہ ہونا چاہیے اور اس کے لئے نسان کے پاس انہیں روزانہ جتنے بھی شیڈیول بنا امور ہے اس کا شیڈیول ہونا ضروری ہے ورنہ یوں تو بہت سارے ہم کام کرتے ہیں لیکن بے ترتیب کرتے ہیں جس کے کوئی نظم اور ترتیب نہیں ہوتی کیونکہ اسلام نے نظم اور ترتیب کی بہت اہمیت دی ہے ہم اگر دیکھیں تو خود مولا امیر المومنی اللہ الصلاة والسلام کی جو وسیعت ہے اور جو آپ نے اپنے فرزندوں سے کی ہے اس میں اسی بات کی طرف آپ نے بہت زیادہ اشارہ فرمایا ہے سب سے پہلے تو آپ نے تقریب کی وسیعت کی پھر اس کے بعد نظم امورکم کہ اپنے امر کو یا امرکم ایک جگہ آیا ہے کہ اپنے امور کی ترتیب یعنی اپنے تمام کاموں کی ترتیب دو یعنی گویا انسان مرتب اگر اوقات کو کرتا ہے اپنے امور کو مرتب کرتا ہے تو ایسا انسان یقیناً کامیاب ہوتا ہے لیکن اگر انسان کے پاس ترتیب امور نہیں ہے یا اوقات کی جو ہے ترتیب نہیں ہے تو ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے ہم دیکھتے کہ دعا کمیل میں مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک طرح سے اشارہ فرما رہے کہ اگر ہمارا وقت گزرے تو بیکار نہ گزرے بلکہ ایک ترتیب ہو اس لئے آپ نے فرمایا کہ یعنی گویا و بخدمت کا موصول ہے یہ جملے بتا رہے ہیں کہ پروردگار میرے دنوں رات کے یہ جو اوقات ہیں اسی طرح سے نہ گزرے بلکہ ایک ترتیب ہو کہ تیرے ذکر میں گزرے اور تیری خدمت میں گزرے اور اس کے علاوہ جیسے کہ روایات میں بیان کیا گیا کہ ترتیب امور یعنی اوقات کی جو ترتیب دی جائے اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ چار یا تین حصوں میں اپنے اوقات کو انسان ترتیب دے سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام باب الحوائج امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بڑے خوبصورت انداز میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیئے کہ آپ کوشش کر اشتحد باقضہ لفظ اشتحاد آیا ہے یعنی آپ کوشش کریں کہ اپنے اوقات کو ترتیب دے اور چار حصوں میں اپنے اوقات کو ترتیب دے ایک وقت آپ اپنے خدا کے لیے رکھیں کہ جس میں آپ اپنے خدا سے مناجات کریں دعا کریں اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس طرف اشارہ بھی کرنا چاہتا ہے ایسا نہیں کہ انسان دن و رات صرف جو ہے مسجد میں بیٹھا رہا اور صرف ذکر اور مناجات کرتا ہے نہیں اس کے علاوہ بھی دیگر امور زندگی کو انجام دے بہت سے افراد آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجدوں میں جو ہے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا سارا دن جو ہے مسجد میں بیٹھ کر رہے گا گزار دیں گے ذکر و تذبیع و تحلیل کرتے رہیں گے تو شاید وہ خدا سے زیادہ قریب ہوں گے جبکہ نہیں بلکہ خاص وقت ہے اور یقینا ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے بھی عبادتوں کے لیے خاص اوقات معین کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جو خدا کے مناجات اس کے ذکر اور اس سے قریب ہونے کا ہے اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آپ کا معین کریں اپنے معاش یعنی اپنے روزی کے تلاش اور روزی کو یعنی اپنے اہل و ایال کے لیے روزی کے تلاش میں آپ نکلتے ہیں تو اس کے لیے خاص جو معین وقت ہوتا ہے اس کو بھی آپ مرتب کریں یعنی گویا ایک طرح سے اسلام نے اس بات کی بھی اہمیت دی کہ انسان بیکار نہ ہو بلکہ اگر خدا کی عبادت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و ایال کے لیے رزق اور حلال روزی کا بھی انسان انتظام کریں اور اس کے لیے باقادہ ایک وقت معین کریں ہم دیکھتے ہیں کہ افراط اور تفریت کا ہمارے عام طور پر لوگ شکار ہوتے ہیں کہ اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو امور زندگی کو بھول جاتے ہیں اور حصول معاش کو بھول جاتے ہیں رزق روزی کو بھول جاتے ہیں یا پھر یہ کہ دنیاوی زندگی میں روزی کی تلاش میں اتنا مصرف ہو جاتے ہیں کہ انسان خدا کو بھول جاتا ہے جبکہ اسلام نے بیلنس رکھا ہے اسلام نے کہا ہے کہ آپ نہ افراط ہو نہ تفریت ہو جب مسجد میں آئے ہیں تو خدا ہو اور جب آپ باہر جائیں تو آپ رزق حلال اور یقیناً یہاں بھی خدا کی رزا اور خوشنودی ہو لیکن رزق حلال کو تلاش کریں اپنے امور معاش میں وقت کو صرف کریں نہ یہ کہ انسان بلکل اسے تر کر دیں یہاں ایک بہت قیمتی چیز جو امام اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس حدیث میں کہ امور معاش کے تلاش میں انسان خدا کو کسی بھی حالت میں فراموش نہ کرے یقیناً یہ اور رزق حلال جو انسان تلاش کرتا ہے اس کے لئے خاص وقت مرتب کرتا ہے پھر ایسے انسان کی مثال ایک مجاہد جیسی ہے جیسا کہ ایک روایت میں کہ اگر انسان اس خاص وقت میں خدا کی رضایت کے لئے جب نکلتا ہے اور رزقی کی تلاش میں چاہے وہ ملازمت ہو مزدوری ہو جو بھو جو بھی ہو نبی اکرام فرماتے ہیں کہ تو گویا وہ ایک مجاہد کی طرح سے کچھ اللہ اکرام جہاد کر رہا ہے دراصل یہ پھر اس کے بعد امام قاظم علیہ السلام ایک چیز اور ویان فرماتے ہیں کہ آپ یہ دو کے علاوہ اور دو چیزیں ہیں جن کے لئے اپنے وقت کو آپ مرتب کرے ایک اپنے اہل و ایال کے لئے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو بھاگ دوڑ کیا ہماری زندگی ہے اتنی ہم مصروف ہو جاتے ہیں کہ رات ہو جاتی ہے کہ انسان کا پتا نہیں ہوتا وہ اپنے ملازمت میں اپنے اپنے امور معاش میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ پھر گھر والوں کو اور خصوصا اپنی جو ہے لائف پارٹنر جسے ہم شریک حیات کہتے ہیں بیوی کو اور اہل و ایال کو وقت نہیں دے پاتا جس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بات طلاق تب پہنچ جاتی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین کوئی شکایت رہتی ہے کہ ان کے شوہر انہیں وقت نہیں جے پاتے تو اس لئے امام فرماتے کہ آپ اپنے اہل و ایال کے لیے اور خصوصا کیونکہ جس طرح سے انسان کے جسم کے لیے جس کے غزہ کی ضرورت ہے اسی طرح سے ایک چیز اور ہے جو انسان کی ضرورت ہے جس کا احادیث میں بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا اس کے بیمارے میں کہ آپ حلال جو ہے لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک خاص موقت معین کریں اس لئے کہ یہ بھی جو ہے تقاضہ فطرت کا تقاضہ ہے نیچر کا تقاضہ لہٰذا اسے بھی پورا کرنے کے لیے اپنے ایک خاص وقت مرتب کریں اور اپنے اہل و ایال کو بالخصوص اپنی بیوی کو ایک وقت دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور پھر اس کے بعد ایک وقت ہوتا ہے اپنے دوستوں کے لیے اپنے رشتداروں کے لیے اور اپنے حزیزوں کے لیے اس طرح سے ہمارے ہاں ہم اوقات کی تقسیم بند کریں وہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم افراد اور تفرید کا شکار ہوتے ہیں لہذا تمام جو مشکلات آتی ہیں دراصل ہمارے انہی اوقات کو مرتب نہ کرنے کی بنا پراتی ترتیب نہ دینے کی بنا پراتی چلیہ گا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مگر یہیں پر یہ بھی سوال ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنے وقت کو زائع کرتے ہیں تو مذمت کے سلسلے سے کیا ہے فرمان یقینا جب وقت کی اتنی اہمیت ہے اور روایات نے اتنی تاقید کی ہے کہ اپنے اوقات کی انسان اہمیت کو سمجھے تو وہ افراد جو بیکار ہیں یا اپنے وقت کو زائع کرتے ہیں یا بیکار کاموں میں انسان جو ہے اپنے اس مطاع عزیز کو جو ہے زائع کر دیتا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کی بہت زیادہ روایت محسومین علیہ السلام میں مذمت وارد ہوئی ہے جیسا کہ ایک روایت یہ ہے کہ خداوند عالم دو طرح کے لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہے اچھا ایک وہ شخص جو بہت سوتا ہے جیسا کہ ایک روایت کہتی ہے کہ ان اللہ لیبغض کہ خداوند عالم لیبغض یعنی بہت زیادہ جو ہے بغض عداوت نفرت رکھتا ہے ایسے شخص سے جو بہت سوتا ہے یعنی بہت زیادہ سونے والا انسان اور دوسرے کہ ان اللہ کہ اللہ اس شخص سے بھی بہت زیادہ نفرت کرتا ہے یہ جو بلکل فری ہے کوئی کام نہیں ہے اپنے وقت کوئی انسان زائے کر رہا ہے جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فری ٹائم بہت اچھا ہے جبکہ اسلام نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی ٹائم فری نہیں ہوتا یا آپ جو ہے دنیا میں مصروف ہیں یا پھر آپ خدا کے عبادت میں مصروف ہیں اور یقینا ایک مومن کبھی فری نہیں ہوتا وہ کہی نہ کہی مصروف ہوتا ہے کہ وہ ذکر خدا میں ہو ذکر اہل بیت میں ہو یا جیسا کہ ہم نے بتایا کہ امور معاش میں ہو اور قبلہ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ جو روز قیامت جن لوگوں کے حساب سخت ہوں گے یہ تو بہت سارے افراد ہیں جن کے حساب بہت سخت ہوں گے لیکن اس روایت میں باقاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ اشد ناس کے لوگوں میں سب سے زیادہ جس کا حساب روز قیامت سخت ہوگا کون ایسا شخص ہے کہ جو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اور یوں ہی اپنی عمر کو جہے ضائع کرتا ہے یعنی گویا ایسا ہے اس لیے کہ باقاعدہ ایک روایت میں چوتھ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا کہ انسان نے کہاں گزار ہے جہاں آپ کے رسک کا حساب ہے روایت میں موجود ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں سے کم آیا کہاں خرچ کیا ایسی طرح سے آپ اپنی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا جیسے کہ جناب معاذ ابن جبل بہت محتبر صاحبی ہیں تو نبی اکرم سے یہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا اور یہ سخت لہجہ ہے واقعا پیغمبر اکرم کا آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا قدم جو ہے روز قیامت کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روز قیامت لوگوں کے جب قدم ڈگمگانے لگیں گے اس لئے ہم دعا بھی کرتے ہیں رب سبتنی علی السرات یوم تزلو فیہ الاقدام کہتے ہیں کہ انسان کے اس وقت قدم اگر چاہتا ہے کہ وہ نہ ڈگمگائیں تو نبی اکرم فرماتے ہیں لن تزولا قادمن ایسے شخص کے ہرگز قدم نہیں ڈگمگائیں گے قیامت کے دن لیکن اس کو اسی طرح سے روکا رکھا جائے گا اسی طرح سے کھڑا کیا جائے گا یہاں تک کہ اسے چار چیزوں کے بارے میں ضرور بھی سوال ہوگا اور یقیناً یہ سوال ہونا ہے لہذا ہمیں اس کی تیاری ابھی سے کرنا ہے سب سے پہلا سوال کیا ہے آپ نے فرمایا کہ چار چیزوں کا جو سوال ہے ایک اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کہاں اس عمر کو صرف کیا صرف کیا یقیناً ہم آج جو ہے بہت ساری عمر ادھر ادھر صرف کرتے ہیں اور اس کی طرح متوجہ بھی نہیں رہتے جبکہ ہمیں روز قیامت کے بارے میں سوال کی جائے گا پھر اپنی جوانی کے بارے میں کہ یہ جوانی آپ نے کہاں سزائے کی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے محال کہاں سے جمع کیا اور محال کو کہاں خرچ کیا اور اس کے بعد فرماتے ہیں امور کو جیسے کہ مال کا آنا اور جانا حلال میں خرچ کیا ہے حرام میں خرچ کیا ہے جائز میں خرچ کیا ہے ناجائز میں خرچ کیا ہے تو اس طرح کی تمام سوالات روز قیامت یقیناً کیے جائیں گے لہذا مضمت جو وارد ہوئی ہے کہ ہم اپنے وقت کی اہمیت کو جانے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اس لیے کہ اگر آدمی اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اور جسے ہمیں ہرے ہاں سست اور پہنچ جاتا ہے اپنی دنیا کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے نہ ایسا شخص جو ہے اپنے دین کے لیے مفید ہے اور نہ اپنی دنیا کے لیے مفید ہے چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تو پھر یہی پہ یہ بلکل سوال ہونا چاہیے ہمارے ناظرین شاید سوچ رہے ہیں تو پھر ہم کیسے بچائیں اپنے آپ کو ان مذہبتوں سے یعنی کیسے وقت کا استعمال کریں یقیناً جب وقت کو ضائع کرنا اتنا بڑا انسان کے لیے نقصان ہے جیسا کہ خود روایت کر رہی کہ دین اور دنیا دونوں میں انسان کے لیے مذررت رسائیں اور دونوں میں انسان کے لیے جو ہے نقصان پہنچانے والی ہیں تو احمی معصومین علیہ السلام نے روایات میں باقی ہمیں بتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے اوقات کو مرتب کریں اور بچائیں سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے ناظرین کو بتانے تھیں گے کہ جیسا کہ روایات نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت کو معین کریں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہر کام کے لیے ایک وقت کو معین کریں یعنی ہم یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی معین وقت نہیں ہوتا جب چاہتا ہے ہم جب چاہتے ہیں تو جب دل کرتا ہے تو کر لیں گے جی کر لیتے ہیں جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں ہر کام کے لیے ایک وقت تو معین کریں دوسری چیز جس کو ہمارے ہاں تقدیر المعیشہ کہتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ نظام الاوقات جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو مرتب کرے باقیدہ اور تقسیم بندی جو ہے اگر نہیں کرتے آپ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مطا عزیز کو کھو رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ وقت کی پہچان عام طور پر آج کل کے نوجوان ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کی پہچان نہیں اس کی صحیح سے معرفت نہیں کہ ان کی جوانی کے اوقات بہت قیمتی ہیں اکثر آپ نے بھی دیکھا ہو گئے کہ ماباپ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے نہ جانے اپنی اس مطا عزیز کو اور وقت کو بیجا کاموں بہت زیادہ صرف کرتے ہیں اور موجودہ زمانے میں اور عثر حاضر میں جو ٹیکنالوجی ہے اس کا جو صحیح استعمال ہونا چاہیے جیسا موبائل اس کا جو صحیح استعمال ہو جانا ہے اس کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اس کا بہت مسیوس کرتے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں بلکہ اپنی عمر اور اپنے اوقات کو بلکہ قیمتی اوقات کو زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں جبکہ اسلام نے بہت زیادہ تعقید کی ہے کہ ہم اپنے وقت کو سمجھیں وقت کی پہشان کریں کہ کون سا وقت ہمارا ایسا ہے جس میں ہمارا دل جو ہے بلکل فریش ہے تو وہ تازہ ہے جس میں ہم ان تمام امر کو انجام دے سکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رات رات بھر لوگ صرف اپنے اوقات کو اور اپنے زندگی کو اس ٹیکنالوجی کو جو ہمارے لئے واقعا منفید بخش ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں غلط کاموں میں صرف کرتے ہیں اور آج کل دیکھتے ہیں کہ بچے گیمز بہت سارے آ رہے ہیں بہت سارے ایسے کھیل آ رہے ہیں جس میں اپنی پوری کے پوری رات جو بہت قیمتی ہے انسان کے لئے یا دن اسی میں زائے کرتے ہیں جبکہ اسلام نے ان تمام چیزوں کے سخت مضمت کی ہیں اور یاد رکھئے کہ جب یہ وقت چلا جاتا ہے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا اور انسان اس وقت پچھتاتا ہے کہ جب عمر کے اس پڑاؤ پر انسان آ جاتا ہے کہ جب انسان کا نہ آزا و جوارے اس کا ساتھ دیتے ہیں نہ اس کے زبان ساتھ دیتی ہے نہ آنکھیں ساتھ دیتی ہے تب انسان جس محتاجی کے عالم میں جب یاد کرتا ہے کہ میں نے اس مطا عزیز اس وقت کو کھو دیا تو لیکن اب اس کے وقت جب انسان اس وقت پچھتاتا ہے تو اس کی پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لہذا ہماری گزارش بھی ہے کہ احادیث میں جس میں بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے اور موجودہ دور کے اعتبار سے بھی احمد معصومین نے یہ باقیدہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ہم اس کی قیمت اس کی اہمیت کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس کو زائے نہ کریں تاکہ ایک ہماری دین اور دنیا دونوں سور جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین بھی سورے اور دنیا بھی سور جائے لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اوقات کی پابندی کریں وقت کی اہمیت کو سمجھیں تاکہ ہمارے دین اور دنیا بہتر سے بہتر ہوں انشاءاللہ بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں آگا تو ناظرین دیکھیں اس طرح سے وقت بھی تمام ہوا اور یہ اہم ترین گفتگو وقت کے سلسلے سے ہمیں ہر عمر میں جو انسان ہے جب اپنے پچھلے گزرے ہوئے دنوں کو سوچتا ہے تو پشتاتا ہے کہ کاش ہم نے یہ کام ان مرحلوں میں ان گزرے ہوئے زمانوں میں جب ہم بہت فرید کر لیا ہوتے ہیں آج کتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے تو آنے والے زمانے میں عمر بڑھتی رہے گی مصروفیت بڑھتی رہے گی اور پشتاوہ بھی بڑھتا رہے گا لہذا جیسا کہ آگا نے کہا ہے مرتب کریں وقت کی تقسیم بندی کریں انشاءاللہ پھر ہمارا دنیا میں بھی جو ہے اس کی برکت دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ پھر کسی موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں گے فیلحال آشکر لئے بس اتنا ہی اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ